بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر ازید میں ہوں حفظہ آصف اس بلٹن میں ساتھ ہوں گی سادیا سرور بھی ہیڈ لائنز آپ نے جانی آغازمیاں کو بتائیں سپریم کورٹ نے تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف نرزر سانی درخواست خارج کر دی کیس کی سماعت کے دوران پیٹ آئی کے وکیل حامد خان نے کہا کہ میں مجودہ بنچ کے سامنے دلائل دینا ہی نہیں چاہتا کیس کے لئے نیا بنچ بنے گا تو دلائل دوں گا اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ چلے پھر گپ شپ کر لیتے ہیں آپ کو سننے میں مزا آتا ہے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ جی این این سبین شہباز ہمارے سے موجود ہے سبین بتائے گا اب تک یہ سماعت کا حوال بلکل دیکھیں تنظیر ادالت نے تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف نرزرانی درخواست کے خارج کر دیا جیسے ہی سامات کا آغاز ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل حامد خان روزٹم پر آئے اور ان کے ذانب سے بنچ پر وطرات اٹھایا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو مقدمہ ہے یہ جو نتسانی درخواست ہے یہ لازر بنچ میں شفٹ کرنے کی درخواست جو ہے وہی گائر کر رکھے جس پر چیف جسٹس کاجی پر جسٹس کی ذانب سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں سے یہ بتا رہیں گے آپ کیس سلانا چاہتے ہیں یعنی جس پر حامد خان کی ذانب سے یہ کہا گیا کہ میں موجودہ بنچ کے سامنے دلائل ہی نہیں دینا چاہتا کیس کے لیے نیا بنچ بنے گا تو میں دلائل دوں گا جس پر چیف جسٹس کاجی پر جانب سے ریمارک سے گئے کہ چلیں پھر گپ شپ کر لیتے ہیں آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے جسٹس مسرد حلالی نے کیس کی سماعت کو درہا ریمارک سے کہ تیرہ جنوری کو فیصل آیا آٹھ فبری کو الیکشن دے آپ نے پارٹین دخوابات دوبارہ سننا کروائے کے حوالہ بتا رہی تھی سبین شہباز آپ کا بہت شکریہ چھبیسویں آئینی ترمیم کا گزت نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا گزت نوٹفیکیشن صدر مملکت آصفلی زرداری کے دستخط کے بعد جاری کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کا گزت نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے گزت نوٹفیکیشن صدر مملکت آصفلی زرداری کے دستخط کے بعد جاری کیا گیا ہے حکومت نے پارلیمنٹ سے چھبیس ویانی ترمیم دو تہایک سرد سے منظور کر والی قوم اسمبلی میں دو سو پچھے سرکار نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا بارہ نے مخالفت کی سینٹ میں پینسٹ سینٹرز نے ترمیم کی حمایت کی اور چار نے مخالفت کی قوم اسمبلی میں چار آزاد عرقین اور اگزیب کچی مبارک زیب عثمان علی اور شاہ محمود قریشی کے بھانجے زہور قریشی نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا مسلمی کے رکن اسمبلی عادل بازعی نے ووٹ کاس نہیں کیا جبکہ اجلاس کی صدارت کے باعث پیکر قوم اسمبلی نے بھی ووٹ نہیں دیا نئی آئینی ترمیم کے تحت اب چیف جسٹس و پاکستان کے انتخاب تین سینئر جوجز میں سے کیا جائے گا بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی دو تہائی اکسریز سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نام کا فیصلہ کرے گی وزیراعظم کمیٹی کی سپارش پر چیف جسٹس کا نام منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھیجیں گے جو ریشو کمیشن سپریم کورٹ میں آئینی بینچریز اور جوجز کی تعداد کا تائین کرے گا چھبیس ویانی ترمیم میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا ہے اب چیف جسٹس اور پاکستان کا انتخاب تین سینئر جوجز میں سے کیا جائے گا نئی ترمیم کے تحت چیف جسٹس کے نام کا فیصلہ بارہ روپنی پالیمانی کمیٹی دو تہای ایک سیرے سے کرے گی بدناسب نمائندگی کی بنیاد پر قوم اسمبلی سے آٹھ اور سینر سے چار عرقین لیے جائیں گے کمیٹی وزیراعظم کو چیف جسٹس کا نام بھیجے گی جس کے بعد وزیراعظم صدر مملکت کو منظوری کے لیے نام بھیجیں گے تین سینئر جوجز میں سے کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیرے گوڑ لائے جائے گا کیف جسٹس پاکستان کی عوضے کی مدد تین سال اور ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 65 سال ہوگی کیف جسٹس کی سبراہی میں جیوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ جوجز کا تقرر کرے گا کمیشن کے عرقین میں چار سینئر جوجز وفاقی وزیر خانون ایٹرانی جنرل قوم اسمبلی اور سینٹ کے دو دو عرقین اور پندرہ سال تجربے کا حامل بار کاؤنسل کا نمائندہ شامل ہوگا کمیشن سپریم کورٹ میں عرقینی بنچز اور ججز کی تعداد کا تائین بھی کرے گا آرٹیکل 184 دین کے تحت سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایت یا ڈیکلیریشن نہیں دے گی وزیر آزم یا کابینہ کی جانب سے صدر کو بجوائی کے ایڈوائیس پر کوئی عدالت ٹریبینل یا آتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکے گی 26 ویانی ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا منڈلاتے ہوئے خطرناک بادل جو پاکستان پر برسنا چاہتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں آج تاریخی دن ہے ایک بار پھر قومی اگجہتی اور اتواقع رائے کی شاندار مثال قام ہوئی کہا کہ محلاتی سازشوں کے ذریع حکومتوں کو گھر بے جا جاتا تھا وزیر آزم کی چھٹی کروا دی جاتی تھی آج تیہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے کاش پی ٹی آئی بھی سائنی ترمیم میں آتی تو بہت اچھا ہوتا آج یہ ایک تاریخی دن ہے 26 وی ترمیم ہوئی ہے یہ خالی ایک ترمیم نہیں بلکہ یہ قومی اگجہتی اور اتواقع رائے کی ایک شاندار مثال ایک مرتبہ پھر قائم ہوئی یہ آج تیہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے منمانی فیصلوں سے ریکوڈ ایک کار کے جس سے کہ پاکستان کے خزانے کو اربو ڈالور کے نقصان ہوئے حکومتوں کو گھر بجوائے جاتا تھا اس ملک کے اندر لاکھوں لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں ترمیم کے ذریعے نہ صرف انصاف کا حصول آسان ہوگا کوئی یہاں پر لوٹا ووٹ نہیں ہے جناب سپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شہید محترمہ بینظر بھٹو اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے درمیان آج وہ ادھورہ خواب آج وہ پایا تکمیل تک پہنچا آصف علی زرداری صاحب جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب مولانا فضل رحمان صاحب اور ان کے پارٹیوں کے آرنبل میمبرز اور ازاد اراکین ان سب کا میں دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں پی ٹی آئی راہنما زین قوریشی کا کہنا ہے کہ میرے خلاف جھوٹا پروپیگینڈا کیا جا رہا ہے کہ میں 26 وی آئینی ترمیم کو ووٹ دینے سملی آیا اس کی مکمل طور پر مضمت اور تردید کرتا ہوں ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ہرکے کے عوام قائدین اور پی ٹی آئی کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ابی ٹی وی کے ذریعے یہ اطلاع ملی ہے کہ میرے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگینڈا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میں اس وقت قومی اسیملی میں موجود ہوں اور اس 26 وی آئینی ترمیم کو اپنا ووٹ دے رہا ہوں میں اس کی مکمل طور پر مضمت کرنا چاہتا ہوں اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں اور یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے ہلکے کی عوام کو اپنی پی ٹی آئی کی فیملی کو اور اپنے قائدین کو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کیا اس امنڈمنٹ کو ووٹ دوں گا 26 وی آئینی ترمیم سے مطالق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس آئیشہ ملک کے دلچسرے مارک جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں اب لگتا ہے کہ یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا جسٹس آئیشہ ملک نے مسکراتے ہوئے فروغ نصیم کو مخاطب کر کے کہا اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ جانے تین ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتبی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہو ریمارکس دیئے بیسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد آئینی بینچ کا تذکرہ سپریم کورٹ میں موسمیاتی تبدیلی ایتھارٹی کے قیام سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے چیرمن کا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ایریشنل ایٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا جسٹس منصور نے سوال کیا کہ ایٹارنی جنرل کہاں ہے ایریشنل ایٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ایٹارنی جنرل گدشتہ رات مصروف رہے اسی لیے نہیں آسکے جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی عدالت نے ایٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت دیتے ہوئے سماعت دو ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے مصابقتی کمشن سے متعلق آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی بینچ کا تذکرہ کیا جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا عام بینچ سنے کا یا آئینی بینچ سنے کا وکیل فروغ نصیم نے کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسٹس آج شاہ ملک نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کی آئینی بینچ جانے نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ تین ہفتوں تک کیس کی سامات ملتوی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا وفاقی حکومت کا چیف جسز کی تائناتی کے لیے فوری طور پر پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ آئینی ترمیم کے مطابق نئے چیف جسز کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا گزر نوٹفیکیشن کے بعد 26 وی آئینی ترمیم نافذ العمل ہو گئی صادر مملکت آصف علی زرداری کے دس افت کے بعد آئینی ترمیم کا گزر نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تفصیلات جان لیتی ہیں ڈیپٹی برئیو چیف اسلام آباد اجاز احمد سے اجاز احمد بتائیے کب تک یہ معاملہ شروع ہو جائے گا جی یہ معاملہ تقریبا شروع ہو چکا ہے صادر مملکت سے نوٹفیکیشن کے بعد آئینی ترمیم کا گزر نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا اور پاکی حکومت تفوری طور پر آپ سے کچھ دیر میں ہی اس کے حوالے سے پارلیمانی کبیٹی کا نوٹفیکیشن تیار کرنے کے تیاریاں کر رہی ہیں اسپیکر کارمی اسمبلی اس حوالے سے اقترابات کریں گے اسپیکر کا یہ اختیار ہے کہ پارلیمانی کبیٹی کا نوٹفیکیشن وہی جاری کریں گے اس کے حوالے سے کاربائی شروع کی جائے چکی ہے پوزیشن سے بھی نام مانگے جائیں گے حکومتی جماعتوں سے بھی نام پہلے ہی دوائے کتے کے لیے جائے چکے اور یہ نوٹفیکیشن اس کا بیٹی کے قیام کا آپ سے کچھ دیر میں جاری کر دیا جائے گا آگے پر تو آپ کو بتائیں کہ لانگ مارٹ توڑ پور کیس میں وزیراعالہ خیبر پختونخواہ علیہمین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینی کی کاربائی کا آغاز کر دیا گیا انصداد تیشوگردی عدالت اسلام آباد نے علیہمین گنڈاپور کی مسلسل ادم پیشی پر ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر رکھے ہیں کیس کی سماعت انصداد تیشوگردی عدالت کے جج تاہر عباس سپرا نے کی کیس میں عدالت نے فیصل جاوید کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی جرمن فپس پارٹی بلال بھٹو نے کہا کہ ملک میں کالہ سامپ افتخار چودری والی عدالت ہے کالہ سامپ نے کئی بزر آزم فارے کروائے ہم نے ففٹی ایٹو بھی نکالی تو عدالت نے صادق امین کے ذریعے اختیارات اپنے پاس رکھ لیا جیسے سے فتخار چودری نے پوری اٹھاروی ترمیم کو اٹھا کر پھینکنی کی دھمکی دی اس لئے بلیک میلنگ میں آ کر انیسوی ترمیم کرنی پڑی عامریت کی کامیابی میں سف اول کا کردار عدالت نے ادا کیا ایک وزیر آزم کو خط نہ لکھنے پر فارق کر دیا اور ایک وزیر آزم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارق کیا گیا کہ اس فل کی کامیابی میں سب سے زیادہ محنت میرا نہیں مولانا فضل رحمان صاحب کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا فضل رحمان صاحب کا کردار اس پورا پروسس میں رہا ہے یہ نہ صرف تاریخ یاد رکھے گا ہم یہ آئین سازی کا عمل کر رہا ہوں ان زمانوں میں بھی سیاسی اختلاف تھا اور روج پہ تھا اس آئین کے لیے اس جمہوریت کے لیے جو کالا سام جو ڈانت رکھنے والا زہر والا کالا سام جو اس پورا پارلمان کے ایر کے گھوم رہا ہے وہ کالا سام ہمارا افتخار چودری والا عدالت ہے کہ آپ ہمارا وزیر اعظم کو تختے دار پر لٹکا دے قائد اعظم محمد علی جنا صاحب نے گول میں اس کانفرنس میں پہلے ہی تجویز دی یہ افتخار چودری کی طرح پیسے ہو جڑ نہیں تھا دو ہزار چھے میں ہم دونوں میں نے اور پاکستان کے تمام جمہوری سیاسی جماعتوں نے بھی آئینی عدالت کے حق میں فیصلہ دیا چیف جسٹس افتخار چودری نے کہا کہ میں آپ کا پورا اٹھاروی ترمیم کو باہر پھینک دوں گا اور ان کے بلیک میل پہ آکے اس ہاؤس نے انویسوی ترمیم پاس کر دی اور جوڈیشل ریفارمز کا راستہ تب رک کیا زمیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل ارمان نے اس حالے خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازے میں یرگمان نہ بنایا جائے یہاں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے ایک جج سے حکمران پارٹی دوسرے سے حضب اقتلاف کی پارٹیاں گھبرا رہی ہیں کہا کہ نواز شریف اور حاصف علی زرداری کی بہن پر ظلم کے خلاف تھا آج بانی پی ٹی آئے پر ظلم کے خلاف تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حضب اقتلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلان جج ہو دوسرا کہتا ہے کہ فلان جج ہو آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازے میں یرگمان نہ بنایا جائے بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے واقعیدہ طور پر آئین میری نظر میں اس کی حیثیت ایک نساق ملنی کی ہے یہ پاکستان کے ہر شہری کے درمیان ایک عمرانی معاہدی کی حیثیت رکھتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ادریہ کے حوالے سے اس وقت پارلیمنٹ کو ایک کردار دیا گیا لیکن بہت جلدی ہی انیسوی ترمیم کے ذریعے سے وہ واقعید اس آئین کے ترمیم کے حوالے سے رہرہ مسعودہ ایسی چیزیں اس میں موجود تھی جس میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے دعوے کے ساتھ جمہوریت کا قتل کر رہے تھے اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے میاں شعبہ شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والے سختیوں کی مضمت تروں گا مصبی قنون کے صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے قوم اسمبلی میں عدلیہ کے کردار پر شیر سنا دیا کہا نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں مرتا بھی نہیں جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں جینا ہوگا مولانا فضل رحمان نے شیر میں غلطی کی نشان دہی کرتے ہوئے تصحیح کی جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں تو عدلیہ کے کردار پر ایک شیر ہے جو کس نے لکھا ہے اور میں اس شاعر کا شیر پڑھ رہا ہوں نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے جو شیر کہا ہے بڑا بر موقع اور بڑا بر محل کہا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا تھا وزن کو خیال لکھنا ہوتا ہے شیر کے اندر زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا اس میں تو نہیں لگانا بنا شیر کے بیڑا اغرب ہو جاتا ہے